شاہد صاحب خاکان عباسی صاحب اس وقت موجود ہے ایک نیجی دورے پر امریکہ مصر اس دورے کی کپیسٹی کیا ہے اور پھر ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے نائب صدر کے ساتھ سر کیا وہاں پر کوئی بندہ موجود تھا جس نے اس ملاقات کے منٹس لیئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نیجی دورے پر گئے ہیں غالبا ان کی ہمشیرہ صاحبہ بیمار ہیں ان کی مزاج پرسی کے لیے ہمارے حکمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیجی دورہ بھی کریں تو اس کو کچھ نہ کچھ سرکاری رنگ دے دیتے ہیں تاکہ وہ اخراجات ان کی جیب میں یہ کروڑ پتی ہوں عرب پتی ہوں جیب سے یہ پیسے خچ نہیں کرتے صدار فاروق احمد خان لگاری پریزنٹ تھے اس ملک کے جب وہ ان کے بیٹے کی گریجویشن سیرمینی تھی تو اس کے لیے وہ جہاز لے کر گئے تھے اور پھر انہیں ایک آدم ملاقات کر کے اس کو باقیدہ آفیشل دورہ بنا دیا تھا اخراجات سرکاری ہو گئے تھے اب یہی کچھ یہ کر رہے ہیں لیکن اچھی بات ہے چلو ان کی نائف صدر سے ملاقات ہو گئی ہے اور نائف صدر صاحب نے اپنے مطالبات پھر رکھ دی ہیں ان کے سامنے اصل میں ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امریکہ چاہتا کیا ہے امریکہ کی خواہش کیا ہے پہلی بات تو یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارا ایٹمی پروگرام موجود ہے ہمارا میزائل پروگرام موجود ہے وہ انڈیا کی جارہیت کے راستے میں جو رکاوٹ ہے امریکہ کے جو ریجنل ڈیزائن ہے اس کے راستے میں اگر وہ رکاوٹ ہے تو امریکہ ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا یہ تو ایک بہانہ ہے حکانی نیٹ وارک اگر ہم یہاں مذہبی ساری قوتوں کو ختم کر دیں امریکہ کا سو فیصد تعلیم کا ایجنڈا نافذ کر دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ جناب ہمارا بڑا بھائی ہے انڈیا جو بھی وہ چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن ایٹمی پروگرام برکا رہے گا امریکہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتا یہ تو بنیادی حقیقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے موسیقی